بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن عبد الرحمن بن عوفن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ مشکات المسابیح کا صفحہ نمبر 186 ہے اور کتاب فضائد القرآن کی دوسری فصل ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا تین چیزیں روز قیامت زیر عرش ہوں گی یہ تین چیزیں قیامت کے دن ارش کے نیچے ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہیں خاص مرتبہ اور خاص قرب حاصل ہوگا وہ تین چیزیں کیا ہیں القرآن یحاج العبادہ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ہے قرآن یعنی قرآن کریم یہ بندوں کے لیے حجت پیش کرے گا دلیل لائے گا لہو ظاہرن و بطن قرآن کے لیے ظاہر ہے اور باطن ہے یعنی اس کا ایک ظاہر معنی و مفہوم ہے اور اس کا ایک باطن معنی و مفہوم ہے تو قرآن کریم کو خاص قرب حاصل ہوگا اور وہ بندوں کے لیے دلیل پیش کرے گا حجت لائے گا جو اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں والامانتو اور دوسری چیز امانت ہے والرحمو اور تیسری چیز قرابت ہے تنادی الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ تنادی اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ضمیر راجے ہو امانت کی طرف بھی اور رحم کی طرف بھی یعنی قرابت کی طرف بھی اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس کی ضمیر صرف قرابت کی طرف راجے ہو تو اب اس صورت میں مانا یہ ہوگا کہ قرابت ندا دے گی سنو یا قرابت اعلان کرے گی سنو جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے اور جس نے مجھے قطع کیا مجھے کٹا مجھے توڑا اللہ اسے قطع کرے اسے توڑے یا اس کا معنی یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو مجھے جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا اور جس نے مجھے کٹا اللہ تعالیٰ اسے کٹے گا اسے توڑے گا اب قرآن کے بارے میں بیان کر دیا گیا کہ اس کا عمل کیا ہوگا اور قرابت کے بارے بیان کر دیا گیا کہ اس کا عمل کیا ہوگا اس دن بیچ میں امانت کے بارے میں کچھ بیان نہیں ہوا تو یا تو امانت کا معاملہ قرآن کے ساتھ ہوگا یعنی یہ امانتداری بھی بندوں کے لئے رب کی بارگاہ میں حجت اور دلیل پیش کرے گی یا امانت کا تعلق یہ قرابت سے ہے اور قرابت کی طرح سے امانت بھی اعلان کرے گی اور یہ کہے گی من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ رواہو فی شرح السنہ اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی کسرت سے تلاوت کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور امانت کا بھرپور خیال رکھیں جو کوئی کسی طرح کی ہمیں امانت سپرد کرے ہم اسے بہت سنو خوبی اس تک پہنچائیں اسے ادا کریں اور قرابت کو بھی ملہوز رکھیں رشتے کو بھی ٹوٹنے سے بچائیں اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھیں وعن عبداللہ ابن عمر نقال اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مرویہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقالو لساحب القرآن اقرا ورتق ورتل کما کنتا ترتلو فی الدنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا یعنی جو شخص دنیا میں پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس سے کہا جائے گا پڑھ اور چڑھ اقرا ورتقے یعنی پڑھتا جا اور اوپر کی طرف چڑھتا جا ورتل اور ترتیل کے ساتھ پڑھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر کے اتمنان سے پڑھ کما کنتا ترتلو فی الدنیا جس طرح سے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا ٹھہر ٹھہر کر اتمنان سے پڑھتا تھا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَتٍ تَقْرَوْهَا کیونکہ تیری منزل اس آخری آیت کے پاس ہے جو تو پڑھے گا جو تو قرآت کرے گا یعنی پڑھتا جا پڑھتا جا یہاں تک کی جب تو آخری آیت پڑھے گا جہاں وہاں تک تیری منزل ہوگی وہ تیری جگہ ہوگی ترہ ٹھکانہ ہوگا رواح احمد والترمذی وعبودعود والنسائی اسے امام احمد اور ترمذی اور عبودعود اور نسائی نے روایت کیا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے چلے جائیں گے اور جہاں وہ ختم کریں گے وہاں تک ان کا ہوگا انہیں جگہ ملے گی وعن ابن عباس قال اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللذی لئیسا فی جو فی شیم من القرآن کل بیت الخریبے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بے شک وہ شخص جس کے اندر قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو یعنی جس کا باطن قرآن سے خالی ہو جس کے دل میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح سے ہے کل بیت الخریبے وہ ویران گھر کی طرح سے ہے یعنی جو آدمی کچھ بھی قرآن کریم یاد نہ کرے قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے اس میں غور فکر نہ کرے تو وہ ویران گھر کی طرح سے ہے تو جس طرح سے گھر رہنے والوں سے آباد ہوتا ہے اسی طرح سے دل ایمان اور قرآن قرآن سے آباد ہوتا ہے رواہ الترمذی والدارمی اسے امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا وقالت ترمذی هذا حدیث صحیح اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے وعن ابی سعید قال اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رب تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری ومسعلتی اعطیتوہ افضل ما اوٹس زائلین جسے قرآن میری یاد اور میری بارگاہ میں سوال کرنے سے غافل کر دے میں اسے اس سے افضل اور بہتر دیتا ہوں جو میں ماغنے والوں کو دیتا ہوں وفضل کلام اللہ علیہ سائد الکلام قفضل اللہ علیہ خلقہ اور اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی فضیلت باقی کلام پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کی فضیلت اس کی مخلوق پر تو جسے قرآن غافل کر دے مطلب یہ کہ آدمی قرآن یاد کرنے میں قرآن کی تلاوت کرنے میں یا اسے بغور دیکھنے میں اس کے معانی مفاہم میں غور کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل ہو گیا یعنی تصویح و تحلیل نہیں کر سکا یا دوسری طریقے پر وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکا رب کی بارگاہ میں وہ سوالات نہیں کر سکا اپنی ضرورتیں پیش نہیں کر سکا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورتوں کو بہتر جانتا ہے اور ماغنے والوں سے بزادے اس قرآن کریم میں مشغول شخص کو عطا فرماتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام یہ ہر کلام سے افضل ہے ہر کلام سے بہتر ہے اسی طرح سے جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر فضلت رکھتا ہے مخلوق میں کوئی بھی شئے اس کے مساوی نہیں اس کے برابر نہیں اس کے مثل نہیں اسی طرح سے دنیا کا کوئی بھی کلام کلامِ باری کی مساوی نہیں اس کے برابر نہیں اس کے مثل نہیں رواہ الترمیدی و الدارمی اسے امام ترمیدی اور دارمی نے روایت کیا والبائحقی فی شعب الایمان اور امام بائحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا وقالت ترمیدی هذا حدیث حسن غریب اور امام ترمیدی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے وہ عانی بن مسعود قال اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہو بہی حسنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا تو اس کے لئے اس پڑھنے کی وجہ سے ایک نیکی ہے وَلَحَسَنَتُو بِعَشْرِ عَمْتَعْلِحَا اور ایک نیکی دس نیکی کے برابر ہوا اور ایک نیکی دس نیکیوں کے مثل ہے یا دس گناہ وَلَحَسَنَتُو بِعَشْرِ عَمْتَعْلِحَا اور ایک نیکی اپنے مثل دس کے برابر ہے یعنی ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے یا ایک نیکی دس نیکیوں کے مثل ہے لَا أَقُولُوا أَلِفْ لَا مِیمْ حَرَفٌ میں یہ نہیں کہتا کہ أَلِفْ لَا مِیمْ ایک حرف ہے بلکہ اس میں أَلِفْ ایک حرف ہے اور لَامْ ایک حرف ہے اور مِیمْ ایک حرف ہے تو اس طرح سے یہ سمجھ میں آیا کہ جس نے أَلِفْ لَا مِیمْ کی تلاوت کی اس کی قیرات کی تو اس کے نام آمال میں تیس نیکیاں لکھ دی گئیں یعنی ایک حرف کے بدلے ایک نیکی اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر تو ایک لَا مِیمْ پڑھنے والوں کے لیے تیس نیکیاں ہو گئیں رواہ الترمیذی و الدارمی اسے امام ترمیذی اور دارمی نے روایت کیا وقال الترمیذی امام ترمیذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حسند کے لحاظ سے غریب ہے اور حارث عاور سے مروی ہے انہوں نے فرمایا مررتو فی المسجد فَإِذَنْ نَاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ میرا گزر مسجد میں ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہیں فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور میں نے انہیں اس کی اطلاع دی اس کی خبر دی فَقَالَ اَوَقَدْ فَعَلُوْهَا تو انہوں نے فرمایا کیا واقعی لوگوں نے ایسا کیا یعنی مسجد میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے قلتو نعم میں نے عرض کیا ہاں ایسا ہی ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں قالا اما انی سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے قول انہوں نے فرمایا سنو بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا الا انہا ستکون فتنة سنو یقینا ان قریب فتنے پیدا ہوں گے خرابیاں ظاہر ہوں گی قلتو مل مخرج منہا یا رسول اللہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کی کیا راہ ہوگی اس سے نکلنے کی کیا صورت ہوگی قالا کتاب اللہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب فیہ نبعو ما قبلکم اس کے اندر یعنی کتاب اللہ میں ان سب کی خبریں ہیں جو تم سے پہلے تھے وَخَبَرُوا مَا بَعْدَكُمْ اور ان سب کی خبریں ہیں جو تمہارے بعد ہوں گے وَحُکْمُوا مَا بَيْنَكُمْ اور ان سب کا حکم ہے ان سب کا فیصلہ اور بیان ہے جو تمہارے درمیان ہے یعنی تم سے پہلے کی خبریں بھی کتاب اللہ میں موجود ہیں اور تمہارے بعد جو احوال پیش ہوں گے اس کا ذکر بھی کتاب اللہ میں ہے اور تمہارے درمیان جو حوادث جو وقائے ہیں جو پیش آ رہے ہیں ان سب کا بھی ذکر کتاب اللہ میں موجود ہے یعنی وہ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے وہ مذاق نہیں ہے جس نے اسے چھوڑ دیا طاقت اور قوت کے سبب تکبر اور گھمنڈ کے سبب یا تکبر اور گھمنڈ والوں میں سے جس نے اسے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے گا وَمَنِ بُتَغَلْ حُدَى فِي غَيْرِهِ اور جس نے اس کے علاوہ میں ہدایت تلاش کی اوض اللہ 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 اسے بے رائے کر دے گا گمراہ کر دے گا وَهُوَ حَبُلُ اللَّهِ الْمَدِينَ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمِ وہ حکمت والا ذکر ہے وَهُوَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وہ سراتِ مُسْتَقِيم ہے سیدھا راستہ ہے وَالَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَحْوَا قرآن وہی ہے جس کی وجہ سے خواہشیں ٹیڑی نہیں ہوتی ہیں وَلَا تَلْتَبِسُ بِالْأَلْسِنَا اور اس کی وجہ سے زبانوں میں اختلاط نہیں ہوتا ہے وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْوَلَمَا اور اس سے وَلْمَا سَيْرَ نہیں ہوتے ہیں عَسُودَا نہیں ہوتے ہیں وَلَا يَخْلُقُ عَنْكَثْرَتِ الرَّدِّ اور بار بار پڑھنے کے باوجود وہ کتاب بوسیدہ نہیں ہوتی ہے یعنی اس کے پڑھنے سے دل نہیں اکتاتا ہے وَلَا يَنْقَضِي أَجَائِبُهُ اس کے اجائب ختم نہیں ہوتے ہیں هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِئِ الْرُشْدِ فَآمَنَّا بِهِ یہی وہ قرآن ہے کہ جن باز نہ رہ سکے جب انہوں نے سنا جب جن نے قرآن کریم سنا تو یہ باز نہ رہ سکے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو رشد کی ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائیں مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَا جس نے اس کے مطابق بات کی یا اس کے بارے اس کے ذریعہ خبر دی اس نے سچ کہا وَمَنْ عَمِلَ بِهِ عُجِرَا اور جس نے اس پر عمل کیا وہ عجر و ثواب کا مستحق ہوا یا اسے عجر و ثواب دیا گیا وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَا اور جس نے اس کے ذریعہ یا اس کی روشنی میں فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ خُدْيَا إِلَىٰ سَرُوَاتٍ مُسْتَقِيمٍ اور جس نے اس کی دعوت دی اس کی طرف لوگوں کو بلایا اسے سیدھے راستے کی ہدایت دی گئی رواہ الترمذی وَالدارمی اسے امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا وَقَالَ الترمذی هَذَا حَدِيثٌ اِسْنَادُهُ مَجْهُول اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ ایسی حدیث ہے جس کی سند مجھول ہے وَفِلْ حَارِثِ مَقَال اور اس کے رواات میں ایک راوی حارث ہیں ان کے بارے میں کلام ہے اس حدیث سے قرآن کریم کی کئی طرح سے فضیلت معلوم ہوتی ہے مثلا جب فتنہ پیدا ہوگا فساد پھیل جائے گا خرابیاں عام ہو جائیں گی اس وقت ان خرابیوں سے فتنہ اور فساد سے بچنے کی راہ یہ کتاب اللہ ہی ہے کیونکہ اس میں ماضی کی خبریں بھی ہیں آئندہ کی خبریں بھی ہیں اور جو پیش آ رہی ہیں ان کے بارے میں بھی واضح بیان ہے تو اسی میں غور کرنے کی وجہ سے اس کے مطابق عمل کرنے ہی سے بندہ فتنوں سے نجات پاسکتا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اسے چھوڑ دے گا چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو وہ زلیل ہو جائے گا خار ہو جائے گا اللہ اسے توڑ دے گا اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہدایت تلاش کرنا چاہے گا تو کبھی وہ نہیں پاسکتا یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے جو اسے تھام لے گا وہی اسراتِ مستقیم پر ہمیشہ گامزن رہے گا اور وہی کامیاب بھی ہوگا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو علماء ہیں وہ قرآنِ کریم کی تلاوت اس کی افترات اس کے معانی اور مفاہم میں غور کرنے سے کبھی آسودہ نہیں ہوتے وہ ہمیشہ غور کرتے رہتے ہیں تلاش کرتے رہتے ہیں اور اس میں سے نئے نئے احکام وہ نکالتے رہتے ہیں استمباد اور استخراج کرتے رہتے ہیں اور اس کلام کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بار بار یہ کتاب پڑھی جاتی ہے کسرت سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن اس سے کبھی جی نہیں اکتاتا ہے یہ کتاب بوسیدہ نہیں ہوتی ہے ہمیشہ الگ لذت اس کے پڑھنے والے کو ملتی ہے جبکہ دنیا کی کوئی دنیا میں موجود کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے بار بار پڑھا جائے اور اس کے بعد بھی پڑھنے کی طرف رغبت ہو اور دل چاہے اس کے پڑھنے کی طرف جبکہ قرآنِ کریم کا حال یہ ہے کہ جو شخص جتنی تلاوت کرتا ہے اس کا دل اتنا ہی زیادے اس کی جانب اور مائل ہوتا ہے اور پڑھنا چاہتا ہے اس کے اجائب ختم نہیں ہوتے ہیں آدمی غور کرتا رہے گا نئی نئے چیزیں اس میں اسے ملتی رہیں گی اسے جب جن نے سنا تو وہ یہ کہے انہوں نے برملہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے ہم اس پر ایمان لائے اب جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہ اسے عجر و ثواب ملے گا اور وہ واقعی صلات مشتقیم پر قائم رہے گا وعن معاذن الجوہنی قال اور حضرت معاذ جوہنی سے مردی ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیه جس نے قرآن کی قرآن کی قرآن پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا جو قرآن میں ہے اس کے ماباب کو روز قیامت تاج پہنایا جائے گا یعنی جو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس کے ماباب کو روز قیامت تاج پہنایا جائے گا کیسا اچھا روشن اندہ تاج ہوگا اس کے بارے فرمایا اس کی روشنی دنیا کے گھروں میں اگر وہ تمہارے درمیان ہو اگر آفتاب تمہارے درمیان ہو تو دنیا کے گھروں میں آفتاب کی روشنی سے بہتر اور اندہ اس تاج کی روشنی ہوگی فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَا بِحَادَا تو یہ اعزاز یہ مرتبہ یہ تاج تو اس کے ماباب کو ملے گا فَمَا ظَنُّكُمْ تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا یعنی اس کے مرتبے کا اندازہ یہاں نہیں لگا سکتے جتنا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمایا گا نوازے گا رباہ احمد و عبو دعود اسے احمد اور عبو دعود نے روایت کیا وَعَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ قَال اور حضرت عقبہ ابن عامر سے مروی ہے انہوں نے فرمایا سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لَوْ جُعِدَ الْقُرْآنُ فِي اِحَابٍ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ مَحْتَرَقَ اگر قرآن کچھے چمڑے میں لپیڑ دیا جائے پھر اسے آگ میں ڈالا جائے تو وہ نہیں جلے گا اسے دارمی نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی وہ عظمت اور قرآن کی وہ اہمیت ہے کہ آگ بھی اسے نہیں جلائے گی اسے امام دارمی نے روایت کیا ہے مَوْعَنْ عَلِيٍّ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ قَرْءَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ حضرتِ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ اسے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کی حفاظت کی یعنی اس کی تلاوت کرتا رہا اور اس کے مطابق عمل کرتا رہا یعنی فَأَحَلَّ حَلَالَهُ تو اس کے حلال کو حلال قرار دیا اس کے حرام کو حرام قرار دیا اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّتَ تو اللہ تبارک وطالہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهِ اور اس کے اہلِ خانہ میں سے دس لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا وہ دس لوگ سب ایسے ہوں گے قَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْنَارِ جِن کے لئے جہنم ثابت ہو چکی ہوگی واجب ہو چکی ہوگی یعنی وہ جہنم کے حق دار ہوں گے لیکن اللہ تبارک وطالہ ان کے حق میں اس قرآن پڑھنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے کی شفاعت قبول فرمائے گا اور انہیں جہنم سے نجات اطاف فرمائے گا رواہ احمد والترمیذی وابن ماجا اسے امام احمد اور ترمیذی اور ابن ماجا اور دارمی نے روایت کیا وقالت ترمیذی حالا حدیث غریب کی امام ترمیذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے وحفظ بن سلیمان الرابی لیسا ہوا بالقوی اور اس حدیث کے رواد میں ایک حفظ ابن سلیمان ہے یہ قوی نہیں ہے یضعف في الحدیث انہیں حدیث میں ضعیف قرار دیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کی تلاوت کرتے رہنا یا قرآن کریم حفظ کرنا اور اس کی حفاظت کرتے رہنا تلاوت کرتے رہنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ اس قدر عجر و ثواب کا باعث ہے کہ اس کی برکت سے رب تبارک وطالعہ اس کے گھر والوں میں ایسے دس لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی وعن ابی حریرہ تاقال اور حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعبی بن قعب کیفا تقرعو فی الصلاح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبی بن قعب سے فرمایا کہ تم نماز میں کیسے قرآت کرتے ہو فقرعا ام القرآن تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرآت کی اور یہ بتایا کہ میں اس طرح سے قرآن کریم کی قرآت کرتا ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہی ما انزلت فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے توریت میں اور انجیل میں اور زبور میں اور باقی قرآن میں اس صورت کے مثل کوئی صورت نازل نہیں کی گئی یعنی یہ سورہ فاتحہ یہ ام القرآن یہ ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں کی گئی اور باقی قرآن میں بھی اس جیسی کوئی دوسری صورت نہیں ہے تو ما انزلت فی التورات یعنی توریت میں اس جیسی صورت نازل نہیں کی گئی نہ ہی انجیل میں نہ ہی زبور میں اور نہ ہی باقی قرآن میں وَإِنَّهَا سَبْعُ مِدَ الْمَثَانِي اور یہ سبعِ مَثَانِي ہے یعنی اس میں سات آیتیں ہیں اور یہ بار بار پڑھی جاتی ہیں تو اس کا ایک نام یعنی سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن ہوا اور ایک نام سبعِ مَثَانِي ہے وَالْقُرْعَانُ الْعَظِيمُ الَّذِي اُوْتِتُهُ اور قرآنِ عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے یعنی سورہ فاتحہ کو قرآنِ عظیم کہنا یہ تسمیتُ الْقُلْ بِاسْمِ الْجُزْ کی قبیل سے ہے یعنی جز پر کل کا اطلاق کر دیا گیا ہے اور جز پر کل کا نام بول دیا گیا ہے رواہُ الترمیدی اسے امامِ ترمیدی نے روایت کیا وَرَوَتْ دَارِمِي مِنْ قَوْلِهِ مَا اُنزِلَتْ اور دارمی نے مَا اُنزِلَتْ جو آخر تک ہے یعنی وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهَا تَقْرِبْ آیتْ کیا وَلَمْ يَذْكُرْ عُبَيْءُ بِنَا قَعْبٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عُبَيْءُ عُبَيْءُ بِنَا قَعْبٍ اور اس میں عُبَيْءِ بِنِ قَعْبٍ کا ذکر نہیں کیا ہے وَقَالَتْ تِرْمِذِي هذا حدیثٌ حسنٌ صحیح اور امامِ ترمیدی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسنً صحیح ہے وَعَنْهُ قَال اور انہی سے یعنی حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی انہوں نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُ الْقُرْعَانَ فَقْرَعُوهُ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سیکھو اور اسے پڑھو یعنی اس کے لفظ کو پڑھو فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْعَانِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرَا وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جَرَابٍ مَحْشُوٍ مِسْقَابٍ کیونکہ قرآن کی مثال اس کے لئے جس جو قرآن سیکھے پھر اسے پڑھے اور رات میں قرآن کے ساتھ قیام کرے یعنی رات میں اس کی قرآت کرے اور قیام رات میں قرآن کریم کی تراوت کرے نمازوں میں قرآن کریم پڑھے کَمَثَلِ جَرَابٍ مَحْشُوٍ مِسْقَابٍ یہ اس جراب کی طرح سے ہے جس کے اندر مشک بھری گئی ہو تَفُوحُ رِیْعُ كُلَّ مَكَانِ کہ اسے جہاں بھی لے جائیں گے تو اس کی خوشبو پھوٹتی رہے گے تَفُوحُ رِیْعُ كُلَّ مَكَانِ کہ ہر جگہ اس کی خوشبو پھوٹتی ہے اور پھیلتی ہے تو اسی طرح سے جب بندہ قرآن کریم سیکھے گا اور اسے پڑھے گا رات میں اس کی تراوت کرے گا تو اس کی برکتیں ہر طرح پھیلتی رہیں گی ہر ایک تک پہنچتی رہیں گی وَمَثَلُ بَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَا اور اس کی مثال جو اس نے قرآن سیکھا اور اس سے سو گیا یعنی غافل ہو گیا رات میں قیام نہیں کیا نمازوں میں اس کی قرآن نہیں کی وَهُوَا فِي جَوْفِهِ حالانکہ قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے اس کے باطن میں ہے کَمَثَلِ جِرَابٍ اُوْكِيَ عَلَى مِسْكِن یہ اس جراب کی طرح سے ہے جسے مشک کے اوپر لپیڑ دیا گیا ہو باند دیا گیا ہو ظاہر بات ہے کہ مشک کے اوپر اسے لپیڑ دیا گیا باند دیا گیا تو اس کی خوشبو باہر نہیں آنے پاتی ہے اسی طرح سے مشک قرآن پڑھنے والا ہے اسے امام ترمزی اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور حضرت ابو حریرہ سے مرویہ انہوں نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن قَرْعَا حَامِيمَ الْمُومِن الَا إِلَيْهِ الْمَصِيرِ جس نے حَامِيمَ الْمُومِن کی قرآت کی إِلَيْهِ الْمَصِيرِ تَك اور آیت الکرسی کی تلاوت کی قرآت کی حِنَا يُسْبِحُ جس وقت وہ صبح کرتا ہے یعنی جو شخص صبح کے وقت حَامِيمِ الْمَصِيرِ تَك اور آیت الکرسی کی قرآت کرتا ہے تلاوت کرتا ہے حُوْفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُوسِيَا تو ان دونوں کی برکت سے اکھ محفوظ ہو جاتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے یہاں تک کی وہ شام کرے یعنی صبح کو ان کی قرآت کرتا ہے تو شام تک وہ محفوظ رہتا ہے وَمَنَ قَرَآ بِهِمَا حِينَ يُمْسِي حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُسْبِحَ اور جو ان دونوں کی قرآت کرتا ہے شام کے وقت ہے تو ان دونوں کی برکت سے وہ محفوظ و معمون ہوتا ہے یہاں تک کی وہ صبح کرے وہ یا شام کو قرآت کرے گا تو صبح تک محفوظ و معمون ہوگا اور صبح کو قرآت کرے گا تو شام تک محفوظ و معمون ہوگا اور دونوں وقت اگر اقرآت کر لے تو گویا ہمیشہ ہو محفوظ و معمون رہے گا رواہ الترمیذی والدارمی وَقَالَ الترمیذی هذا حدیث غریب اسے ترمیذی اور دارمی نے روایت کیا اور امام ترمیذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے وَعَنِ النُعْمَانِ بِنِ بَشِیرِ قَال اور نُعْمَانِ بِنِ بَشِیرِ سے مرویہ انہوں نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللَّهَ كَتَبَا كِتَابًا قَبْلَ عَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ بِعَلْفَ عَامٍ اللہ کے رسول صدی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ایک نوشتہ تیار فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے یعنی اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی تخلیق نہیں فرمائی تھی اس سے دو ہزار سال پہلے قرآنِ کریم کو یہ تحریری شکل میں محفوظ فرما دیا تھا اَنْزَلَا مِنْهُ آیَتَيْنِ خَتَمَا بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے دو آیتیں نازل فرمائی ایسی دو آیتیں جن پر سورہ بقرہ کو ختم فرمایا ہے یعنی سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیت ہیں وَلَا تُقْرَعَانِ فِي دَارِن ثلاثَ لَيَال وہ دونوں آیتیں کسی گھر میں تین شب نہیں پڑھی جاتی ہیں کہ اس میں شیطان اس سے قریب ہو یعنی جس گھر میں بھی تین رات یہ آیتیں پڑھی جائیں گی اس گھر سے شیطان قریب نہیں ہوگا رواہ الترمذی والدارمی اسے امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا وقال الترمذی هذا حدیث غریب اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے وعن اب الدرداء قال اور حضرت ابود ارداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآ ثلاث آیات من اول القحف حسیمہ من فتنت الدجال جو شخص سورہ قحف کی افضائی تین آیتوں کی قرآت کرے گا پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا رواہ الترمذی وقالا هذا حدیث حسن صحی اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحی ہے وعن انس قال اور حضرت انس سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لکل شئی قلبا وقلب القرآن یاسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے ایک اس کی اصل اور اس کا خلاصہ ہوتا ہے دل ہوتا ہے اور قرآن کا قلب یا قرآن کا دل سورہ یاسین ہے ومن قرآ یاسین جس نے جو شخص سورہ یاسین کی قرآت کرتا ہے پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے سورہ یاسین کی قرآت کی برکت سے دس مرتبہ قرآن کی قرآت لکھتا ہے یعنی دس مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا عجر و سواب اس کے نام عامال میں لکھا جاتا ہے رواہ الترمذی والدارمی اسے ترمذی اور دارمی نے روایت کیا وقال الترمذی هذا حدیث غریب اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے اس حدیث میں سورہ یاسین کی بہت نمائی فضیرت بیان کی گئی ہے اور یہ تم واضح ہے کہ سورہ اخلاص یہ سلسل قرآن ہے اور یہ سورہ یاسین ایک بار آدمی پڑھے گا تو دس مرتبہ پڑھنا اس کے نام عامال میں لکھا جائے گا اور حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قرآ طاہا و یاسین قبل ان یخلق السماوات والعرض بیالف عامن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کے پیدا فرمانے سے ایک ہزار سال پہلے سورہ تاہا اور سورہ یاسین اے فرشتوں کو سنائی فلمہ سمعت الملائکت القرآن تو جب فرشتوں نے قرآن کی سماعت کی قالت تو انہوں نے کہا توبہ لئمتن ینزلو حاذ علیہ توبہ ہے اس امت کے لئے جس پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا یعنی رحمت کاملہ ہے اور پاکیزہ حالت ہے اس امت کی جس امت پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا وَطُوبَ لِعَجْبَافٍ تَحْمِلُ حَاذَا اور توبہ ہے ان رب کی رحمت کاملہ ہے ان سینوں کے لئے جو یہ قرآن اٹھائیں گے وَطُوبَ لِعَلْسِنَتٍ یَتَتَتْقَلَّمُ بِحَاذَا اور توبہ ہے ان زبانوں کے لئے جو زبانہ یہ قرآن پڑھیں گی رواہ الدارمی اسے دارمی نے روایت کیا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم اس قدر بابرکت ہے کہ ایک ہزار سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے فرشتوں نے سنا انہوں نے برجستہ اس بات کا اعتراف کیا جس پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا اس امت پر وہ امت بہتر ہوگی وہ اس امت پر رب کی رحمت خاصہ ہوگی جو سینے اسے محفوظ کریں گے وہ سینے ان پر رحمتیں کاملہ ہوگی اور جو زبانہ اس کا ورد کریں گی وہ اچھی حالت میں ہوں گی ان پر رب کی رحمتیں کاملہ ہوگی رواہ الدارمی اسے دارمی نے روایت کیا ہے وعنہ قال اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآ حامیم الدخان فی لیلت اصبح یا استغفر لہو سبعون الف ملک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حامیم الدخان کی تلاوت کی یا تلاوت کری رات میں تو وہ صبح کرے گا اس حال میں کہ اس کے لئے ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کریں گے یعنی یہ سور حامیم الدخان جو ہے اس کی فضلت بیان کی گئی کہ ایک رات میں اگر کوئی اس کی قرآت کرتا ہے کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ صبح کرے گا اس حال میں ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے رواہ الترمیزی وقالہذا حدیث غریب اسے امام ترمیزی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے وہ عمر ابن عبیخ خیصہ میں راوی رضعف اور اس میں ایک راوی ہیں عمر ابن ابو خاثام وہ زعیفا انہاں زعیف قرار دیا جاتا ہے وقالہ محمد یعنی البخاری ہوا منکر الحدیث اور اس راوی کے بارے میں امام محمد یعنی امام بخاری نے فرمایا یہ منکر الحدیث ہے وعنہو قال اور حضرت ابو حریرہی سے مرگی انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآ حامیم الدخان فی لیلت الجمعہ غفرہ لہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہے شب جمعہ حامیم الدخان کی خیلات کرے تلاوت کرے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی اسے بخش دیا جائے گا رواہ الترمیزی اسے امام ترمیزی نے روایت کیا وقال اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور حشام ابوامس راوی عنہ 협 fel غریب ہے آج کا سبق آپ کا پورا ہوا